نمازکار دوستو آج بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرے ٹس میچ کا تیسرا دن کھیلا گیا آج ٹیم انڈیا کی شروعات اتنی اچھی نہیں رہی تھی پہلے گھنٹے میں ہی بھارت نے اپنے پانچ بڑے وکیٹ کھو دیئے تھے جس کے بعد روی چنرن ایشون نے زبردست بلے بازی کی اور ایک شاندار شتک جڑا آر ایشون کے شتک کے بعد محمد سراج نے جو کیا اس نے سب کا دل جیت لیا اور دوستو جو روٹ کو نوٹ آؤٹ دینے پر ویرات کوہلی نے کی امپائر سے جم کر بحث جیہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں روی چنرن ایشون کے شاندار آل راؤنڈ پردرشن کی بدولت چننی ٹیس بھارت کی مٹھی میں لگ بگ آ چکا ہے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ کی ٹیم نے تین ویکٹ کھو کر ترپن رن بنا لیے ہیں کریس پر جو روٹ دو اور ڈینیل لارنس 19 رن بنا کر کھیل رہے ہیں ابھی دو دن کا کھیل بچا ہوا ہے اور جیت کے لیے انگلینڈ کو ابھی اور 439 رنوں کی ضرورت ہے وہیں دوسری اور بھارت جیت سے صرف 7 ویکٹ دور ہے بھارت کی اور سے اکشر پٹیل نے دو جبکہ روی چنرن ایشون نے ابھی تک ایک ویکٹ لیا ہے اس سے پہلے روی چنرن ایشون کے شتک کے بدولت بھارت نے اپنی دوسری پاری میں 286 رن بنا کر انگلینڈ کے سامنے دوسری ٹیسٹ میچ میں جیت کے لیے 482 رنوں کا مشکل لکش دیا ایشون نے دو جیوندان کا فائدہ اٹھا کر 106 رن بنائے جو ان کا پانچوہ ٹیسٹ شتک ہے انہوں نے پہلی پاری میں پانچ ویکٹ لیے تھے اس طرح سے انہوں نے ایک میچ میں شتک اور پاری میں پانچ ویکٹ لینے کا کارنامہ تیسری بار کیا ہے بھارت کی دوسری پاری کا آکرشن اشون اور کپتان ویرات کولی کے بیچ ساتویں ویکٹ کے لیے 96 رنوں کی ساجداری رہی وہیں دوستو اس میت میں اشون نے جب سنچری پوری کی تو نون سرائکر انٹ پر موجود محمد سراج نے ایسے سیلیبریٹ کیا مانو انہوں نے خود سنچری لگائی ہو بی سی سی آئی کے عادی کاری ٹویٹر ہینڈل سے اشون کی سنچری کا ویڈیو شیئر کیا گیا ہے جس میں سراج کا ریاکشن وائرل ہو گیا ہے محمد سراج جس طرح سے خوشی سے اچھ لے مانو انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا پہلا شتک لگایا ہو سوشل میڈیا پر سراج کی کھیل بھابنا کے لیے کافی تعریف ہو رہی ہے انہیں فینس ایک سچا ٹیم پلئیر بتا رہے ہیں رویچنرل اشون جب 99 رن پر تھے تو انہوں نے موین علی کی گین پر آگے بڑھ کر شاٹ کھیلا گین بلے کا باہری کنارہ لے کر سلپ کے اوپر سے گئی اور اشون کو چار رن ملے اشون کے اس چارٹ کے تورن بعد ہی محمد سراج کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی گئی جیسے کی شتک انہوں نے لگایا ہو محمد سراج کے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے وہیں سراج نے بلے بازی میں بھی اشون کا اچھا ساتھ دیا سراج سولہ رن بنا کر نوٹ آؤٹ لوٹے جب وہ بلے بازی کرنے آئے تھے اس سے میں اشون ستتر رنوں پر کھیل رہے تھے اشون نے جب تک سنچری پوری نہیں کی سراج نے کافی دیفنسف بلے بازی کی اور اپنا ویکٹ نہیں گرنے دیا سراج اگر آؤٹ ہو جاتے تو اشون کو سنچری لگانے کا موقع بھی نہیں مل پاتا اشون کی سنچری کے بعد محمد سراج نے کچھ بڑے شاٹس بھی کھیلے سراج اکیس گین پر سولہ رن بنا کر نوٹ آؤٹ لوٹے اور اس دوران دو چھکے بھی لگائے محمد سراج کی ایسی بلے بازی دیکھ ڈریسنگ روم کے باہر بیٹھے ویرات کولی بھی حیران رہ گئے سراج نے نہ صرف اپنی بلے بازی سے بلکہ اپنی کھیل بھاونہ سے بھی سب کا دل جیت لیا ہے وہیں دوستو دن کے کھیل کے ہنتم لمحوں میں ویرات کولی بہت غصے میں دکھائی دئیے ویرات کولی کا پارہ اتنا چڑ گیا کہ وہ امپائروں سے بحث کرنے لگے ویرات کولی کے غصے کی وجہ جو روٹ پر تیسرے امپائر کا فیصلہ تھا دراصل دوسری پاری کے دوران اکشر پٹیل کی گین پر جو روٹ کے خلاف کیچ کی اپیل ہوئی امپائر کے نوٹ آؤٹ دینے پر ویرات کولی نے ڈی آر ایس کا استعمال کیا تیسرے امپائر نے ریپلے میں پایا کی گین نے روٹ کے بلے کو نہیں چوا ہے حانکہ اس کے بعد جب امپائر نے ال بی ڈبلو کی جانچ کی تو روٹ آؤٹ ہونے کے بے حد خریب پائے گئے حانکہ تیسرے امپائر نے میدانی امپائر کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے جو روٹ کو نوٹ آؤٹ خرار دیا جو روٹ کو نوٹ آؤٹ دینے پر ویرات کولی بے حد ناراض ہوئے اور وہ امپائر کے پاس جا کر بحث کرنے لگے یہ بحث لگ بھگ تیس سے چالیس سیکنڈ تک چلتی رہی ویرات کولی کو امپائر سے بحث کرتا دیکھ کمنٹری کر رہے پور کرکیٹر گوتم گمبیر بے حد نراش ہوئے انہوں نے ویرات کولی کو غلط بتاتے ہوئے کہا کہ جب تیسرے امپائر نے فیصلہ دے دیا ہے تو میدانی امپائروں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو دوستوں اس پر آپ کی کیا رہا ہے اس پر کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیواد